موسیقی نگر کے موکھی باجار استید ایک سونا چاندی دکان میں بیتی رات چوروں لاکھوں کے زیورات کی چوری کر لی چور نے دکان کے پیچھے چڑھے اور سیڑی کے سہارے چھت سے اندر دکان میں گھس کر چوری کی گھٹنا کو انظام دے کر فرار ہو گئے منگل بار کو گیرہ بجے کے قریب دکان دار کو چوری کا پتہ تب چلا بہت دکان کھولنے پہنچا سامنے سے ایک ٹھیک دکھ رہے دکان کا جیسے ہی سٹر کھلا اندر لاکر کی کھلا اور سامان بکھرا دیکھ کر اس کے ہو سڑ گئے گھٹنا کی جانکاری پرستانی تھانا دکشی رام بسلیشور رائے کے ساتھ ڈی ایس پی دھیرند کمار صاحب پہنچے دونوں ادھکاری نے ماملے کی جانکاری لے اور جانچ پرکریا میں جھٹ گئے ساندار سری کرشنا جویلرز کے پروپرائیٹر راہل کمار سونی نے بتایا کہ وہ سوموار کو سندیہ سمیں اپنے دکان بند کر کے گھر چلا گیا تھا سبح جب اپنے دکان کھولنے پہنچا تو سب کچھ چوری کر لیے جانے کی جانکاری ملی چینی میل کالونی کے راستے چورو نے راستہ بنایا چورو کا نشانہ بنے مکھ مارک کے مین روٹ اسیت کرشنا جویلرز مکھ مارک سے پسیم کے درب اسیت ہے دکان کے پیچھے بند چینی میلوں کے جمین اور پورانا کواٹر ہے گھٹنا کے اسیتی کے انصار چور دکان کے پیچھے کے راستے سے دکان میں گھس گئے ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ چورو نے دکان میں گھسنے کے ساتھ سی سی کیمرہ اور ٹی وی کو نوش دیا ہے اور جاتے سمیں اس کا ہارڈ ڈسک بھی اپنے ساتھ لے کر چلے گئے پیڑی دکاندار راہول سونی نے چوری کو لے کر ایک آویدن دیا ہے جس میں ایک سو گرام سونا اور پانچ کلو چاندی کے زیورات کی چوری کی بات کہی ہے چوری کیے گیا بھوشن کی کل قیمت چھہلاک کی قریب بتائی گئی ہے تھانا دھکشے سہ انسپیکٹر رام بالیسور راہے نے بتایا کہ چوری کی گھٹنا کی پولیس گہنتہ سے جانچ میں جھٹی ہے جلدی چور گروہ کی پہچان کر لی جائے گی ڈاک سکوائٹ ٹیم نے کیا جانچ پولیس کو دیا سراغ گھٹنا اس طل سے پولیس کو چھت سے نیچے اترنے کے لیے باندھا ایک چادر اندر سے ایک گمچھا برامت کیا ہے پولیس نے ماملے کی گمبرتہ سے لیتے ہوئے ڈاک سکوائٹ کی ٹیم کو گلوائیا کتے کو گمچھا چادر ٹوٹا تالہ کو سگھانے پر کتہ دکان کے پیچھے ہڑ بڑناتھ مندیر کی طرف گیا وہاں سے کتہ چکر لگا کر درجی کالونی سارن میل کے کھنڈہر کمپس میں گیا پھر وہاں سے چکر چل کر سارن میل کالونی کے پیچھے مہا دعیت بستی میں پہنچا اس دوران کافی زنگھا میں لوگ سکتہ میں کتے کے پیچھے دور لگاتے رہے ملی جانکاری کے انسار ڈاک سکوائٹ کی ٹیم نے پولیس کو کچھ مہتپون سراغ دیئے ہیں پولیس سبھی ساچوں پر گمبرتہ سے جانچ میں لگی ہے ایک کو حراست ملے کر پوستاس ماملے میں پولیس ایک کو حراست ملے کر جانچ میں لگی ہے ماملے میں پولیس ایک کو حراست ملے کر پوستاس میں لگی ہے حراست ملے ممبکتی کا نام مڑورا کھرونی نیوازی انیل کمار بتایا گیا ہے جس سے پولیس جروری پوستاس کر رہی ہے انیل کمار کشنا جولیس میں سیلسمن کے روپ میں کام کرتا تھا پولیس کے انسار پچھلے دو دن سے دکان پر نہیں آیا تھا پولیس انہی سب تتھیوں کے آدھار پر سراغ پتا کرنے کے پریاس میں جھٹی ہے بتائیے بجار میں کیسے گھٹنا گھٹی ہے کیا لگتا ہے کتنے کے سامان کے چھوڑی ہوئی ہو لکھوک جب اب سنہ چاندی کا دکان ہے جو آپ کو گیاد ہوگا کہ لکھوک کی چھوڑی ہوئی ہے لیسے سے پچھاب کرنے کے پاس کیا نام ہے آپ کا بسنو بکسا